اس باب کا نمبر ہے بیانو نائنٹی ٹو المرأة تاکتکون بین الرجل يصلی وبین القبلة وهو نائمت او قائمت کہ عورت ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے قبلے کے درمیان اور نمازی کے درمیان میں عورت ہے وہ یا تو ٹھہری ہوئی ہے یا وہ سوئی ہوئی ہے تو کیا حکم ہے مسلی کے در نماز پڑھنے والے شخص اور قبلے کے درمیان میں یعنی نماز پڑھنے والے کے سامنے پہلے ہی سے ایک عورت سوئی ہوئی ہے یا ٹھہری ہوئی ہے تو کیا حکم ہے نماز ہوتی نہیں ہوتی تو اس سلسلے میں اس باب میں اس کے اوپر گفتگو کی جائے گی اس باب کی پہلی حدیث ہے اس کا نمبر ہے دو سو چھینسی اخبرنا مالک اخبرني ابو النظر مولا عمر بن عبداللہ عن ابي سلمت بن عبدالرحمن بن عوف عن عائشة زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم انها اخبرت وقالت کنتو انام بین یدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ورجلائی فی القبلتی فیذا سجد غمزنی فقبضت رجلی ویذا قاما بسدتوها والبیوت یوم اذن لیسا فیہا مصابیح امام محمد رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم کو خبر دی امام مالک رحمت اللہ علیہ نے وہ فرماتے ہیں کہ مجھ کو خبر دی ابو نظر جو عبداللہ بن عمر کے غلام ہیں وہ ریویت کرتے ہیں ابو سلمہ بن عبدالرحمن بن عوف سے وہ ریویت کرتے ہیں ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہیں کہ انہوں نے ان کو بتایا خبر دی وہ فرماتی ہیں کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سام میں سو جایا کرتی تھی اور میرے دونوں پر قبلے کی طرف ہوتے تھے یعنی قبلے کے درمیان میں ہوتے تھے ان کے اور قبلے کے درمیان میں ہوتے تھے فَإِذَا سَجَدَا جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ فرماتے غمزنی تو مجھ کو انگلی سے ایسا اشارہ کرتے تھے انگلی چوباتے تھے فَقَبَزْتُ رِجْلِی تو میں اپنے پیروں کو سکر لیتی تھی وَإِذَا قَامَا بَسَتُتُهَا اور جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہر جاتے سجدے سے اٹھ کر تو میں اپنے پیر دراز کر لیتی تھی وَالْبُیُوتُ يَوْمَئِذِن لَيْسَ فِيهَا مَصَابِحِ ان دنوں جو گھر ہوا کرتے تھے ان میں چراغ نہیں رہتے تھے رات میں یعنی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے بتانا چاہ رہی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مجھے ٹچ کرنے کی ضرورت نہیں رہتی تھی اگر مجھ کو معلوم ہوتا کہ آپ سجدہ کر رہے ہیں کیونکہ گھر میں پورا اندھیرہ ہو جاتا تھا اور چراغ و راغ نہیں رہتے تھے تو انہوں سجدہ کر رہے ہیں نہیں کر رہے ہیں نہیں معلوم ہوتا تھا اچھا حضور کی نماز اتنی طویل ہوتی تھی دو رکعت میں صبح ہو جاتی تب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے کب تک جاگیں گی خواتین رہتے ہیں ان کے کام کاج رہتے ہیں فلاہ رہتے ہیں بہرحال ان کی اپنی ضرورتیں رہتیں اور اس سے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حضر مبارک تھا وہ جو کمرہ تھا بہت چھوٹا تھا اتنا چھوٹا تھا کہ آپ پیر دراز کر دیں تو نماز پڑھنے کے لئے الگ سے جگہ نہیں ملتی رہتی تھی اتنا چھوٹا کمرہ تھا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بیڈروم میں ہی اپنی اہلیہ کے سامنے اپنی اہلیہ کو سامنے رکھ کر نماز عدا کرتے تھے تو سنت اور نوافل نمازوں کو گھر ہی میں عدا کرنا چاہیے چھپ کر ہی عدا کرنا چاہیے چھپ کے عدا کرنے میں اور گھر میں عدا کرنے میں کیا ہوتا ریا اور دکھاوا نہیں رہتا فرض نمازیں مسجد میں جماعت کے ساتھ پڑھنا ہے اور جو نوافل اور سنتیں ہیں اور تحجد وغیرہ ہیں یہ نمازیں ہم کو اپنے گھر میں چھپ کر پڑھنا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بیڈروم میں یہ نماز عدا فرمائے کرتے تھے ٹب اس سے دو تین مسئلے نکل رہے ہیں فقہ کے اکثر فقہ کے پاس کیا ہے عورت کو آدمی اگر چھو لے تو اس سے نماز نہیں ٹوٹتی وضو بھی نہیں ٹوٹتا البتہ بعض علماء کے پاس احناف کے پاس نہیں ہے یہ بعض علماء کے پاس کیا ہے شاید شوافے کے پاس یہ ہے کہ آدمی عورت کو چھو لے بغیر کپڑے کے ٹچ کر لے تو اس کی وجہ سے اس کا وضو ٹوٹ جاتا آدمی کا جب وضو ٹوٹ گیا تو نماز بھی ٹوٹ جاتی لیکن احناف کا ہمارا مسئلہ یہ ہے اور دیگر آئیمہ کا بھی مسئلہ یہ ہے کہ عورت کو چھونے سے وضو نہیں ٹوٹتا تو وہ حضرات امام نویر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس سے ان لوگوں نے استدلال کیا ہے جو یہ کہتے ہیں کہ عورت کو چھونے کی وجہ سے وضو نہیں ٹوٹتا نماز نہیں ٹوٹتی حالت نماز میں کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی سجدے میں جاتے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیر کو چھوتے تو اب اس میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ پیر کے اوپر کپڑا ہو نہ ہو لیکن عام بات یہی رہتی ہے کہ جب سوتے ہیں تو بغیر کپڑوں کے ہوتے ہیں کپڑے اوپر وغیرہ ہٹے ہوئے رہتے ہیں اور شوہر بیوی کو چھو بھی سکتا ہے تو بہرحال یعنی اس میں یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ نارمل آپ یہ مان بھی لیں بغیر کپڑے کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیر کو حالت نماز میں چھو لیا تو اس سے ان کا جو استدلال ہے کہ عورت کو چھونے کی وجہ سے نماز وضو نہیں ٹوٹتا اور نماز نہیں ٹوٹتی یہ مسئلہ انہوں نے اس روایت سے استنبات کیا ہے نکالا ہے اچھا اب وہ جو دوسرے لوگ پھر کیا جواب دیتے جو لوگ عورت کو چھونے سے ہو جاتا تو نہ ملتے نہیں بھئی اس وقت ان کے اوپر چادر تھی ان کے جسم کے درمیان میں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے انگلی کے درمیان میں کپڑا تھا ڈائرک آپ نے ان کے جسم کو نہیں چھوا یہ ان کا جواب ہے بہرحال اب وہ فرما رہے ہیں کہ اس حدیث میں تو کوئی روایت نہیں ہے بیچ میں کپڑا تھا نہیں تھا فلا تھا ایک بات پھر انہوں فرما رہے ہیں کہ دیکھئے بعض علماء کہتے ہیں کہ عورت کو اگر لذت چھونے کے بعد میں لذت سے شہوست سے کوئی آدمی چھوتا ہے عورت کو تو اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے تو انہوں فرما رہے ہیں کہ نماز میں ایک آدمی نماز پڑھ رہا تو نماز میں کیا عورت کو چھوکے لذت لینے کا رہتا وہ سچویشن ہی ایسی نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے عورت کو چھوکے لذت لے اور اس کے بعد اس کی وضو ٹوٹے اور پھر وہ نماز پڑھنے والے جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہو تو پھر تو اور بھی بات دور تک اس تصوری کی نہیں آتی کیونکہ انبیاء کی شان ایسی نہیں ہوتی ہے اچھا ہو گیا